پنجاب میں سیاسی حل چل ایک بار پھر سے تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج پنجاب کے سی ایم چننی دلی پہنچیں گے دوپیر قریب بارہ بجے چندگر سے دلی کے لیے وہ روانہ ہوں گے پارٹی ہائی کمان سے سی ایم چننی ملاقات آج کریں گے سددو کی مانگو پر ایسے قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ آج چرچہ ہو سکتی ہے کیپٹن کے کانگرس چھوڑنے کے بیان پر بھی آج وہ آلہ کمان کے ساتھ چرچہ کریں گے بڑی گبر آپ کو بتا رہا ہے پنجاب کے سی ایم چرنجید سنگھ چننی آج دلی پہنچیں گے جہاں وہ پارٹی آلہ کمان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور کئی مددوں کو لے کر پارٹی آلہ کمان کے ساتھ ان کی چرچہ ہوگی پنجاب کی سیاست میں لگاتار اٹھا پٹک دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی لحاظ سے آج چرنجید سنگھ چننی دلی پہنچیں گے جہاں پر پارٹی آلہ کمان کے ساتھ ملاقات وہ کرنے والے ہیں اور نفجوک سنگھ سدھو کی مانگو پر بھی پارٹی آلہ کمان سے چرچہ ہو کریں گے دوسری طرف کیپٹن امبندر سنگھ نے بھی کانگریس سے کنارہ کرنے کا من بنا لیا ہے اس کو لے کر بھی چرنجید سنگھ چننی آج پارٹی آلہ کمان کے ساتھ چرچہ کر سکتے ہیں خبر پر زارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی اوپی شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اوپی کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے ایک کے بعد ایک جھٹکے کانگریس کو لگتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس بیچ اب چرنجید سنگھ چننی آج دلی پہنچیں گے جہاں پر ہائی کمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے دیکھیں ساحل فلحال اگر بات کریں تو کانگریس میں کچھ بھی صاف ہوتا ہوا اور صحیح ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جیس طریقے سے کل قریبن ساڑھے تین گھنٹے کی مہرسن بیٹھک چلتی ہے جس میں کانگریس کے پرباری جگدیس چودری جو تمام جو نیتا ہیں مکھے منتری ہو یا پھر نوزو سنگھ سدھو و پرگٹ سنگھ ہو اور جو حریس چودری پرویقشک تھے وہ سبھی بیٹھک میں موجود تھے تین گھنٹے بیٹھک چلی امید لگائی جا رہی تھی کہ شاید پنجاب کا پٹاک شیف ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں ہے اس بیٹھ جو خبر آ رہی ہے کہ مکھے منتری چندی 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 آج قریبن بارہ بجے جو ہے بارہ سے ایک کے بیچ میں چندی دلی میں جو ہے پارٹی آلہ کمان سے ملیں گے اور کل کی بیٹھک میں جو جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں جو ہیں وہ جان کر دیں گے عمومن جتنی اگر جانکاری ملی ہے کہیں کونکس کا آگامی چناؤ کو دیکھتے ہوئے نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے میں اب پارٹی اور سرکار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک دویدھا میں ہے کیونکہ نوزو سنگھ سندو کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے سب سے پہلے ڈی جی پی امن پریت اکبال پریت سنگھ اور امن پریت دیول جو ایڈوکیٹ جرنل لگائے گئے تھے ان کو لے کر جو آپ پتی جتائی تھی اور اس کے بعد سے ہی اب بہرال سوال یہ اٹھتا ہے کہ نوزو سنگھ سندو کی مانگو کو لے کر ادھر سے جو ہے پارٹی آلہ کمن کیا کرتا ہے وہیں اگر کل محالی ائرپورٹ پر پنجاب کے پورو مکھے منطری کیپٹن امریندر سنگھ کے بیان کی بات کریں تو انہوں نے بھی سنکیت دیئے کہ وہ کانگریس میں نہیں رہیں گے اور نہ ہی وہ بی جی پیم جاریں لیکن اپنے اگلے قدم کی وہ گوشنا جلد ہی کر دیں گے تو ایسے میں کانگریس شاید ایک بڑی دویدھا میں فستی بھی نظر آ رہی ہے اور نہیں لگتا ہے کہ ابھی کچھ دن اور اور جو ہے پنجاب کانگریس کا یہ گھماسان رکے گا نہیں جی وہ بھی وہیں اگر بات کی جائے جس طریقے سے کیپٹن امریندر سنگھ نے تو کانگریس سے کنارہ کرنے کا من بنا لیا ہے لیکن دوسری طرف کانگریس کے لیے بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ ویدان سبح چناؤ بہت نزدیک ہے اور اگر کیپٹن امریندر اپنی پارٹی کھڑی کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بی جے پی میں شامل نہیں ہوں گے لیکن ابھی پوری طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بی جے پی میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پر تو بعد میں ہی بات ہو پائے گی لیکن اگر بات کی جائے جس طریقے سے کیپٹن امریندر سنگھ نے یہاں پر اعلان کیے ہیں اس کا کتنا نقصان یہاں پر کانگریس کو ہو سکتا ہے دیکھیں ساحیل اگر ٹھیک ہے کہ وہ بی جے پی میں شامل ہوتے ہیں نہیں شامل ہوتے ہیں وہ الگ میٹرے لیکن ایک بات پکی ہے کہ اگر وہ اپنی الگ پارٹی بناتے ہیں تو کانگریس کو نقصان جرور ہوگا پنجاب میں مالوہ بینٹ جو پٹیالا پھتے گرڈ سائی بٹھنڈا یہ جو علاقے ہیں قریباً سترہ سے اٹھارہ سیٹیں بتائی جاتی ہیں یہاں پر ان سیٹوں پر کہیں نہ کہیں کیپٹن نمبر نندر سنگھ کا ایک اچھا دار ہے اور وہ اتنے ووٹر ان سیٹ کے پر رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ جو ہیں جو جیت کا انتر ہے اس کو وہ بدلنے میں بدلنے کی قواعد رکھتے ہیں ایسے میں نئی پارٹی بنانے کے بعد ان کو کتنی کامیابی ملتی ہے تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن جہر سی بات ہے اگر کیپٹن نمبر نندر سنگھ نئی پارٹی بناتے ہیں تو شاید باقی راجوں کے بعد پنجاب بھی کانگریس کے ہاتھ سے چھٹکنے کا ایک جو ایک کارپیٹ جو بچھایا جا رہا ہے وہ یہ ہمارے ساتھ آپ کو بتا دے کہ چرنجیت سنگھ چننی آج دلی دورے پر رہیں گے جہاں پر وہ پارٹی علا کمان کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں اور کئی معاملوں کو لے کر چرنجیت سنگھ چننی اور ہائی کمان کے بیچ میں چرچائیں ہوں گی چاہے وہ نفجود سنگھ سدو کا مسئلہ ہو یا پھر کیپٹن امرندر سنگھ کے اعلان کی بات ہو ان تمام مددوں پر آج چرنجیت سنگھ چننی ہائی کمان کے ساتھ یہ ملاقات کرنے والے ہیں اور چرچہ کرنے والے ہیں تو آپ کو بتا دے کی لگاتار پنجاب کانگریس میں اٹھا پٹک کا دور جاری ہے ویدان سبا چناؤ بے حد نزدیک ہے اور اس بیچ جس طریقے کی گتی ودھیاں پنجاب کانگریس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے ویدان سبا چناؤ میں کانگریس کو بھاری نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے خبر پر زارہ جانکاری کے ساتھ ہماری سیوگی ممتہ چطرویدی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ممتہ جس طریقے سے یہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا تھا کہ کانگریس میں جو گھماسان ہے وہ تھم نہیں رہا ہے ایک کے بعد ایک چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور وہ تمام چیزیں ابھی کانگریس کے اگینسٹ ہی نظر آ رہی ہیں کہیں سے بھی کانگریس کو فائدہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا صرف اور صرف آنے والے ویدھان سبح چناؤں میں کانگریس کو نقصان ہو سکتا ہے یہی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں تو کیا استطیق ہے آج پارٹی علا کمان کے ساتھ چرنجیت سنگھ چنڈی کی ملقات بھی ہونی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پنجاب کانگریس میں کلہ مچی ہوئی ہے وہ جگ جاہیر ہے سب کو دیکھ رہا ہے کہ آکرکار ہو کیا رہا ہے لگتار وہاں پر چیزیں بدلی ہیں اور اب مکہ منتری بھی بدلے جا چکے ہیں لیکن اس کے بعد نوجود سنگھ سدھو کا استیفہ آیا کل پورے دن بر کہا جا سکتا ہے کہ مکہ منتری چننی اور نوجود سنگھ سدھو کے بیچ پنجاب ہون میں بڑی بیٹھا ہوئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ جس بات کو لے کر نوجود سنگھ سدھو کو لگتار آپتی تھی اس پر بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے حالکہ ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی مددوں پر سہمتی بن گئی لیکن کچھ اور بھی مسئلے ہیں جس کو لے کر سہمتی نہیں بن پائی ہے جیسے کی ایڈو کے جنرل کی وہاں پر جو نیوکتی ہوئی ہے اس کو لے کر نوجود سنگھ سدھو اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ جس کیس کو لے کر مکہ منتری کا یہ کہنا ہے کہ جس کیس کو لے کر آپتی ہے نوجود سنگھ سدھو کو وہ کیس جو ہے سولیسٹر جنرل کو دیا جا سکتا ہے اس لیے ناراضگی ختم کر دینا چاہیے لیکن ایسا کہا جا رہا ہے کہ کی کیبنٹ منتری کو لے کر اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر نوجود سنگھ سدھو کو لگاتار اپتی بنی ہوئی ہے اور یہی پتر میں جکر کرتے ہوئے نوجود سنگھ سدھو نے استیفہ بھی دیا کل ان کی بیٹھر چلی مکھے منتری کے ساتھ اور اب جن مددوں کو لے کر سہمتی نہیں بن پائی ہے اس کو لے کر آج چرنجید سنگھ چننی بتا جا رہا ہے کہ دوپہر میں دلی پہنچ سکتے ہیں اور دلی پہنچنے کے بعد وہ راہل گاندھی سے ملاقات کریں گے اور آگے کے مسئلے اور ساتھ ہی آگے کی کانگریس پارٹی کی رڑنی تھی کیا کچھ ہونے والی ہے اس کو لے کر راہل گاندھی سے چرچہ کریں گے ایسے میں بڑا سوال یہی اٹھتا ہے ساحل کی آکرکار کانگریس پنجاب میں جو لگاتار کلہ چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہوگا کب کیونکہ جس طریقے سے لگاتار ناراضگی چل رہی ہے تماشا ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے کانگریس نیٹرٹو نے بھروسہ جتایا نوجو سنگھ سیدھو پر پردیس ادیکش کی کمان ان کے ہاتھوں میں سعب دی مکہ منتری بدلے گئے لیکن اب انہوں نے استیفہ دے دیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنے مددوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے وہ مسئلوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے اور جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوگا تو ہی وہ بنے رہیں گے اندتہ انہوں نے استیفہ دے کر بتائی دیا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں پورے دیش بھر میں پنجاب میں کانگریس کی لگتار کرکری ہو رہی ہے اب دیکھنا یہی ہوگا کہ جب پنجاب کے مکہ منتری چرنجی سنگھ چننی راہل گاندی سے ملاقات کریں گے تو آخر کار اس سمجھے کا حل نکل پائے گا کہ نہیں نوجو سنگھ 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 مانیں گے یا نہیں کیونکہ سوطروں کی مانے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کانگریس پارٹی آلہ کمان نے اپنے پنجاب اکائی کو ہی یہ جمعیداری دی ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ہی اس پورے مسئلے کو سلجھانے کا پریاز کریں کیونکہ جس طریقے سے سدھو نے استیفہ دیا ہے اس کو لے کر پارٹی آلہ کمان میں بھی ناراضگی ہے اور سوطروں کی مانے تو اگر سدھو نہیں مانتے ہیں تو کسی اور کو بھی پردیس ادکش بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر پردیس پرباری کی بات کریں تو سوطروں کی مانے تو حریش راوت کی جگہ حریش شعودری کو پرباری کے طور پر نیوکت کیا جا سکتا ہے کل کی جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں بھی حریش شعودری ہی موجود تھے تو کہیں نہ کہیں جو سیاسی گھماسان ہے پنجاب کانگریس میں وہ لگاتار مچا ہوا ہے اور لمبی بیٹھک کے بعد کیا کچھ نتیزہ نکلا ہے سوطروں کی مانے تو سبھی مددوں کو لے کر سہمتی نہیں بن پائیے کچھ مسئلے ایسے ہیں جس پر اُلجھن لگاتار مکھے منتری چننی اور نوجو سنگ سدھو کے بیچ بنی ہوئی ہے اور انہی مسئلوں کو لے کر چننی جو ہے دلی پہنچ رہے ہیں اور دوپر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دلی پہنچیں گے اور اس کے بعد ان کی راہل گاندی سے ملاقات ہو سکتی ہے اب سب کی نگاہیں چننی اور راہل گاندی کے ملاقات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ کیا ملاقات کے بعد پنجاب کا جو سیاسی سنکٹ ہے وہ ختم ہو پائے گا ساحل چلیے ممتہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت شکریہ اوپی شرمہ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے اوپی آپ کا بھی بہت شکریہ ان تمام جانکاریوں کے لئے کھبروں کے نشپکش ویسلیشن کے لئے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اور پریس دہ بیل آئیکن نیور میس اینی اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کیچے جوانتنتر ٹی وی اپ کو جو کی ایویلیبل ہے گوگل پلے اور اپ سٹور پر ادھک جانکاری کے لئے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں موسیقی